جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دک کشمیر فائلز اس وقت ریلیز ہو چکی ہے اور ترہ ترہ کے لوگوں کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر بولی وڈ میں بہت سارے لوگوں نے اپنے 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 الگی بیان دیئے ہیں لیکن اب سینئر نیتا گلام نمی ازاد نے بھی اپنا بیان دیا ہے ازاد نے آگے کہا میرا ماننا ہے کہ مہاتمہ گاندی سب سے بڑے ہندو اور دھرم نٹپیش تھے جمہو کشمیر میں جو ہوا اس کے لئے پاکستان اور آتگواد اسمیدار تھا اس نے سب ہندو اور کشمیری پندتوں کشمیری مسلمان اور دوگراؤں کو پربابت کیا گلام نمی ازاد کے کہا کہ یہ راجنطق دل دھرم جاتی اور انہیں چیزوں کے ادار پر چوبیس سو گھنٹے بھی باجن پیدا کر سکتے ہیں میں کسی بھی پارٹی کو معاف نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو سماج کے ساتھ رہنا چاہیے جاتی دھرم کے بینا سبی کو نیائے ملنا چاہیے دراصل بولیوڈ فلم دھا کشمیر فائل کے چلتے جمہو کشمیر سے کشمیری پندتوں کے پلائن کا مودہ ان دنوں کافی گرم آیا ہوا ہے فلم پر ایک کے بعد ایک راجنطقی بیان سامنے آ رہا ہے تاجہ بیان شیف سنا نیتا سنجے راؤت کا آیا انہوں نے کہا کہ کشمیر پر ایک فلم بنی ہے لیکن سچ شپایا گیا ہے کشمیر جیسے سمویدر شیر مودے پر راجنطقی کرنا ٹھیک نہیں ہے